تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے سٹوڈنٹس بین بائیو اسلام علیکم دوہزار سولہ والا مادل پیپر ہے ہمارے سامنے اور ہم نے کرنے آئے اس کے لانگ کوئسٹ ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلامی معاشرہ اس کی خصوصیات سوال یہ ہے ہمارے سامنے اسلامی ریاست میں درزیل خصوصیات ہونی چاہیے اسلامی ریاست میں وحدت وحدت کہتے ہیں اکٹھا رہنا بالکل مل کر رہنا پیار موبت سے رہنا اسلامی ریاست کا مقصد کسی فارج یا گروہ یا قوم کا اقتدار قیم نہیں کرنا ہے اقتدار قیم نہیں کرنا یہ نہیں اسلامی قوم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت ہو یا یہ ہو بلکہ اس کا صرف ایک ہی مرکز ہوگا اگر ایک سے زائد مرکز ہوں تو کسی نہ کسی اقتدار اعلیٰ کے اطلاق نہیں ہوگا یہ نہیں وہ آپس میں لڑیں گے ارشاد باری طالعہ بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن ہدایت دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب میزان تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے پھر ان کے ساتھ ہدایت اور روشنی بھیجی کتاب اور میزان بھی بھیجا میزان انصاف بھیجا کتاب قرآن مجید بھیجا ہر نبی کی اپنی کتاب ہے تورات زبور انجیل قرآن مجید اسلامی ریاست رنگ و نسل زبان اور معاشی مفادات اور جغرفیائی حد بندیوں پر قائم نہیں ہوتی یہ نہیں کہ یہ امیر ہے تو یہ ریاست ہے یہ ایک طرف ہے انگریرز تو یہ ریاست ہے یہ جغرافیائی لحاظ سے یہ یہ رقبہ ہے تو یہ نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ اسلام کی جو ایک کٹ ہونا وہ محبت اور خوت پر ہے پرشاد باری طالعہ ہے بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اگر انڈیا میں مومن ہے لاہور میں مومن ہے انگلینڈ میں مومن ہے امریکہ میں مومن ہیں سب مومن بھائی بھائی ہیں ان کا یہ نہیں کام ہوتا کہ وہ لاہور کا ہے انڈیا کا ہے انگلینڈ کا ہے جاپان کا ہے جہاں کبھی ہے بلکہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اس کا مقصد پھلائی کا بردار ہونا اور برائی کے انصداد کرنا یعنی بھائی کرنا ایک دوسرے سے برائی کو روکنا شورائی نظام اسلامی ریاست کی جو بلیادی انسانی مساوات قانونی مساوات اور بامی مشبرے پر قیم ہے ارشاد باری طالعہ ہے ان کے معاملات بامی مشبرے سے تہہتے ہیں اور ایک اور مقام پر فرمایا ان لوگوں سے معاملات میں مشبرہ کیا کرو مطلب کہ شورائی نظام ہے جو بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے مشبرہ کرتے ہیں حکمت و دنائی اسلامی ریاست میں اقتدار اللہ کی مانا بصیرت سے مصطف ہو غلطی اور خطا سے پاک ہو کیونکہ بعض دفعہ ایک فرد کی غلطی پوری ریاست کو تباہ کر کے کنارے پر کھڑا لا دیتی ہے اس لئے اقتدار اللہ جن کے پاس ہو ان میں حکیمانا بصیرت کا وجود بھی ہوتا ہے قیام عدل و انصاف اسلامی ریاست میں عدل و انصاف کا قیم ہونا ضروری ہے ارشاد باری طالعہ ہے بے شک اللہ عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے جو صاحب اقتدار ہو انہیں چاہیے کہ وہ اقربہ پروری کی بجائے عدل و انصاف سے کام لیں خواہ فیصلے کی زد میں ہو یا کوئی عزیز رشتہ داری کیوں نہ آ رہا ہو حقوق و فرائز کی پاسداری اسلامی ریاست میں لوگوں کے حقوق و فرائز کا خیار رکھا جائے کیونکہ حقوق کی زمانت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی گئی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے متعین کردہ حقوق کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے عہد و پیمان کی پابان اسلامی ریاست کا یہ حصول ہے کہ وہ عہد و پیمان کی پابان ہے یعنی وعدہ پورا کرتی ہے دیگر ممالک یا حکومتے سے جو معاہدہ کیے جاتے ہیں ان کا اعترام کرتی ہے اور جب تک وہ از خود ان معاہدہ کو مخصوخ نہ کرنے اس وقت تک اسلامی حکومت کی طرف سے ان کو معاہدوں کی پابندی کرنی چاہیے بشرت ہے کہ وہ قرآن سنت کے منافی نہ ہو یعنی ایسی پابندی جو قرآن سنت کے خلاف ہو اس پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ قرآن پر ایسی وہ پابندی جو قرآن کے فیصلے مطابق ہو اس پر عمل کیا جاتا ہے مولم و دائی اسلامی ریاست ایک مولم و دائی ریاست ہے وہ اپنی حدود میں نیکیوں کے فروغ اور برائیوں کے قلعہ کمہ کرنے کی پابان ہے اس کے دائر اقتدار میں کوئی برائی نہ کر رہے ارشاد باری طرح یہ مسلمان وہ ہے کہ اگر ہم انہیں زمین میں طاقت اتا کرے تو نماز قیم کرے زکاة دے اور نیکیوں کے حکم دے اور برائیوں سے روکے یہ نہیں اللہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان بہتر ہے جو جس کو ہم طاقت دیں وہ زمین پر ہو اور وہ نیکیوں کا حکم دیکھتا ہے اور برائیوں کو روکتا ہے نعوذ باللہ مو سے غلطی سے بات نکل گئی ہے نیکیوں کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے فلائی ریاست اسلامی ریاست صحیح مینوں میں ایک فلائی ریاست ہے وہ صرف ٹیکس لینے اور اندرونی اور بیرونی امن و امان قیم کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کے پیش نظر غربت و افلاس کا کلہ کمہ کرنا بھی ہے یعنی اس کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی جان بچائے یا کوئی ٹیکس لے یا یہ کرے بلکہ ان کا غربت بھی خاتم کرے ظلم و ستم بھی ختم کرے شہریوں کی بنیادی ضرورت بھی پورا کرے تمام شہری اس کی نگاہ میں برابر ہوتا ہے خواہ وہ مسلم ہو جا غیر مسلم اس کی حدود میں کوئی شہری بنیادی انسانی ضرورت کے بغیر نہیں ہوتا یعنی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہندو رہے رہے ہیں آپ کے پاس جہودی رہتا ہے اور آپ پاس رہتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سڑک جہودیوں کے لئے نہیں ہیں یا اس کے لئے نہیں بلکہ سارے اسلامی ریاست میں برابر ہیں زمیوں کے حقوق مانے کے حقوقت وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس طرح غیر مسلموں کی عزت و عبرو جان و مال اور مذہبی حقوق کی حفاظت کرنا اسلامی ریاست کی سسوسیات ہے عبادت کی ازاد اسلامی ریاست میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے کوئی عبادت کا بدوباس کرتی ہے جس طرح مسجنوں کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر آئد ہوتی ہے اس طرح غیر جانبداری کے محبت خانوں کی بھی حفاظت اور اس کے انتظام بھی حکومت کی ذمہ داری یعنی غیر مسلموں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی ان کی بھی حفاظت کرنی ہے چارچ ہو گئے یا جو ہندووں کے عبادت خانے ہوتے ہیں اسلامی ریاست میں یہ واسف حق حق کے تنقید یعنی تنقید کرنے کا اسلامی ریاست میں یہ واسف بھی ہوتا ہے کہ اس میں حکومت کے معاملات پر جائز تنقید کرنے کا حق ہو یعنی حکومت کو اچھی نہ کر رہا ہو تو لوگوں کو حق ہوتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ امران خان ٹھیک نہیں کر رہا نواز شریف نہیں تھی کر رہا یہ نہیں تھی کر رہا ساری باتیں وہ اس پہ عمل کرنی چاہیے تو آپ کو سمجھ آگئے گئے مال غنیمت بھی ہے اور اس میں ساری چیزیں حضرت عبداللہ عمر ان کو جواب دیا تھا کہ یہ آپ نے اسے کی چادر اپنے باپ کو دی تھی گئی اس طرح مال غنیمت میں آپ نے جو چادر ملی تھی اسے اتنا لمبہ کرتہ نہیں بن سکتا تھا تو آپ نے آپ نے بیٹے حضرت عبداللہ کو دے دی تھی